ہم آج پھر سے ایک بار کیمرہ میں قید ان بھوتیاں گھٹناوں کو دیکھیں گے جو سوشل میڈیا پر چرچہ کا وشحہ بنتی رہی ہے ان گھٹناوں کے کیمرہ میں قید ہونے کے باوجود بھی ہم کئی بار انہیں بہت ہی مشکل سے ایکسپلین کر پاتے ہیں کیونکہ کسی بھی ویڈیو کی آثینٹسٹی کا پتہ اتنی آسانی سے نہیں لگایا جا سکتا اور کئی بار یہ ویڈیوز کافی ریال لگتے ہیں لیکن پھر بھی اس طرح کے ویڈیوز ہمارے دماغ میں کئی سوال چھوڑ جاتے ہیں کیا مرنے کے بعد بھی کچھ لوگ اپنی جگہ کو نہیں چھوڑ پاتے اور اکثر کیمرہ میں دیکھ جاتے ہیں اور ایک اور سوال ہے جو اکثر ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ جب انسان کھولی آنکھوں سے اس طرح کے انٹیٹی کو نہیں دیکھ پاتا تو آخر کیمرہ انہیں کیسے کیپچر کر لیتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں وہ پانچ بھوتیاں کھٹنا ہے جو کیمرہ میں ریکارڈ ہوئی اور جنہیں دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے ہم سب کا بچپن کھلونوں سے کھیلتے ہوئے بیتا ہے اور ان کے ساتھ ہماری یادیں بھی جڑ جاتی ہیں لیکن ضروری نہیں کہ وہ یادیں ہمیشہ اچھی ہو کئی یادیں ایسی ڈراؤن ہی ہوتی ہے جو ہماری دماغ پر ایک گہری چھاپ چھوڑ جاتی ہے اس ویڈیو میں ایک ننی بچی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا آج سے تین سال پہلے ایک ٹکٹوکر دا بون ہیڈ نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا جس میں وہ بتا رہی ہے کہ اس نے اپنے بیٹی کو کرسماس پر ایک ٹائی کیمرہ گفٹ کیا تھا جس سے وہ دن بھر اپنے گھر کی پکچرز کلک کرتے رہتی تھی لیکن کچھ سمائے بعد اس نے اپنے موم کو ہی بتایا کہ اس کے دوارہ کھیچی ہوئی پکچرز میں اسے ہمیشہ ایک آدمی نظر آتا ہے جبکہ گھر پر ان کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں رہتا ہے اپنی بیٹی کی بار بار شکایت کرنے پر جب اس نے اس کا کیمرہ چکیا تو وہ پھوٹوز دیکھ کر اس کے ہوش ہڑ گئے زیادہ میں نے ایک پھوٹوز کرنے پھوٹوز کیا تھا اور وہ دونوں ماں بیٹی گھر پر اکیلے ہی تھے تو اس فوٹو میں آخر کون نظر آ رہا ہے ان کے لئے کافی ڈراؤنا آنوبہ ہو رہا ہے ویسے اس گھر کی ایسی کوئی بھی ہسٹری نہیں رہی ہے جس سے اسے ایک ہانٹڈ ہاؤس مانا جائے کیا سچ میں اس ٹوئی کیمرہ میں کوئی گھوست کیپچر ہوا ہے یا پھر یہ بس ایک کیمرہ کا گلچ ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اس ٹوئی کمپنی کی کوئی مارکٹنگ سٹیٹیجی ہو لیکن آخر کوئی بچوں کے لئے اس طرح کا ٹوئی کیمرہ کیوں بنایا گا سو آپ کو کہ لگتا ہے اس کلپ کے بارے میں کمپن سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں پیرانورمل انیویسٹیگیٹر میڈی بارک جب سے ایک سیمیٹر کی انیویسٹیگیشن سے لوٹی ہے تب سے اسے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ اس کا کوئی پیچھا کر رہا ہے ایسا میڈی کا کہنا ہے وہ جب بھی باہر سے لوٹتی ہے اسے لگتا ہے جیسے اسے کوئی اس کے گھر تک فالو کر رہا ہے ایک رات میڈی اور اس کے سسٹر گھر پر اکیلے تھے آدھی رات کا سمائے تھا تب ہی انہیں اپنے فرنٹ ڈور پر کھٹ کھٹانے کی آواز سنائی تھی جس کے بعد وہ دونوں چل کر فرنٹ ڈور پر دیکھنے کے لیے آتی ہے اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا اسے میڈی نے ٹک ٹاک پر اپلوڈ کر دیا آئیے دیکھتے ہیں فوٹیج ٹھ sequרי ٹھ짐 ٹھے ٹھے ٹھتے with ٹھے ڈور پر ٹھے ٹھے Ps space جب وہ لوگ دروازہ کھول کر باہر آتے ہیں تب تک وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا ہے ویسے بھی میڈی نے پندرہ سیکنڈ کے بعد ڈور اوپن کیا تھا اور اتنا سمائے کافی ہے کسی کی بھی گائب ہونے کے لیے سچ کہوں تو مجھے یہ فوٹیج تھوڑی کام اوثنٹک لگ رہی ہے لیکن اگر یہ سچ میں ایک ریال فوٹیج ہے تب بھی اس میں دکھنے والی آگرتی کسی گھوشٹ کے طرح نہیں لگ رہی ہے بلکہ یہ کسی ایلینہ کریجر سے ملتی جلتی ہے آپ کو گئے لگتے ہیں اس فوٹیج کے بارے میں کہ اساس میں میڈی کا پیچھا کوئی رہسمائی انٹیٹی کر رہی تھی یا یہ بھی بس منورجن کے لیے create کیا گیا ایک ویڈیو تھا اس ویڈیو میں جو بوڑی عورت نظر آ رہی ہے وہ ایک ایسی بیماری سے جوج رہی ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے ان بوڑی عورت کا نام ٹانٹے تھا اور جس وقت یہ ویڈیو بنایا گیا تھا اس وقت ان کی عمر چھینڑے سال کی تھی یہ ویڈیو سن دوزار دو کا ہے جب ایک ہاؤسپیٹل میں پھڑتی تھی اس ویڈیو میں یہ مہیلہ بہت ہی عجید طریقے سے بیہیو کر رہی ہے یہ فوٹیج ان کا بیٹا اپنے موبائل سے شوٹ کر رہا تھا اس بوڑی مہیلہ کے مطابق اس کمرے میں ان کے ساتھ کوئی اور بھی تھا ان کا کہنا تھا کہ ان کے سامنے ایک چھوٹی سی بچی کھڑی ہے جسے پینک کلر کی ڈریس پہنی ہوئی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک ٹوئی بھی ہے جبکہ اس روم میں ٹونٹے اور ان کے بیٹے کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا مہمہ ڈریس پہنی کیونک کھڑی می کنی کیونک کھڑی یہ نکی کھڑی ی نکی полов آپ کو دیکھنی کیونک کھڑی کیونک کھڑی اوری ایدل یا چینی کیونک کھڑی Aپ 쪽انگام طWEacular He's having a party? parties involved Want uh it a birthday party with kids ? Who's pets having a birthday party ? Oh I… guess I don't know موسیقی 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 ہوں؟ میں یہاں؟ تیلر میں تھے؟ تیلر میں تھے؟ تیلر تیلر میں، اگر آپ کو تھیلر انٹھر تیلر میں لیکن تیلر شانت نسو تیلر میں مطانعه خریصہ میں ، ہم مطانعہ اور نظر میں اگر مطانعہ بگر شانت اس دیر بدنم عجیب بات یہ تھی کہ ٹانٹے نے اس طرح کی باتیں پہلے کبھی نہیں کی تھی اکثر ایسا سنا گیا ہے کہ جب بھی کوئی انسان مرنے والا ہوتا ہے تو انہیں اپنے گزرے ہوئے ریلیٹیوز نظر آتے ہیں اور کئی بار یہ انبھاؤ ڈرانا نہیں ہوتا جبکہ یہ مرنے والے وقتی کو اور بھی زیادہ کمفورٹیبل فیل کرواتا ہے کیونکہ مرے ہوئے لوگ انہیں یہ آشوہ سن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی آپ کو کوئی بھی تکلیف نہیں ہوتی ہے حالانکہ ڈاکٹرز ان گھٹناوں کو بس ایک ہیلیسینیشن مانتے ہیں تو کیا یہ ان کا پرم تھا یا سچ میں ٹانٹے نے ایک چھوٹی بچی کی آتما دیکھی تھی کیا مرنے سے پہلے آتماوں کو دیکھے جانے کی باتیں سچ ہیں کیونکہ یہ اس پوڑی عورت کا بھی لاسٹ ویڈیو تھا اس گھٹنا کی کچھ ہی دنوں بعد وہ محلہ گزر گئی ایشلے ریان نام کی ایک عورت نے بہت ہی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ اپنے سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو اپلوڈ کیا تھا جس پر اس نے کمنٹ لکھا تھا ہم لوگ اپنا آپارٹمنٹ چھوڑ رہے تھے اور تب کیمرہ میں یہ کیپچر ہوا میری بلی اس کے اوپر سے اپنی نظریں نہیں ہٹا پا رہی تھی ایشلے ریان اور اس کا منگے تر مرتمان سمیہ میں جس آپارٹمنٹ میں رہ رہے تھے وہ اسے کھالی کرنے والے تھے ایک دن وہ کوئی سمیہ کے لئے گھر سے باہر تھے لیکن وہ اپنی پالتو بلی کو گھر پر ہی چھوڑ کر گئے تھے اور تب ان کے گھر کے سی سی ٹی وی کیمرہ نے ایک بہت ہی ڈیرامنی سی فوٹیج کیپچر کی آئے دیکھتے ہیں آئے دیکھتے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ دروازے کی پیچھے سے کوئی جھانک رہا ہے لیکن اس کا طریقہ بہت ہی عجیب تھا اس کے ہاتھ دروازے کی ایچ پر بہت ہی دوری پر تھے اور ایسا لگ رہا ہے کہ کسی کا سر دروازے کی پیچھے سے جھانک رہا ہے اس میں اس کی چمکتی ہوئی دو آنکھیں بھی نظر آ رہی ہیں اس کے بعد اس نے اپنا ایک ہاتھ سٹریچ کیا اور دروازے کی اوپر چڑھ کر اچانک سے گائب ہو گیا پہلے ان کبل کو لگا کہ شاید گھر میں کوئی چوری کرنے کے لیے گھوسا تھا لیکنے جو بھی تھا یہ بہت دیفرنٹ اور ڈارا ہونا سا تھا اور جس طرح سے وہ دروازے پر چڑھا تھا ایسا ہونا ہیومنلی ایمپوسیبل ہے اس فوٹیج نے انہیں واقعی ڈارا دیا تھا جسے دیکھنے کے بعد تیشلے اور اس کا منگے تر کافی سنتشت ہیں کہ آخر اگر وہ اس مکان کو کھالی کر رہے ہیں تو آخر دروازے کے پیچھے چھپا وہ پرانی کیا تھا کیا وہ کوئی رہسے میں اچیو تھا یا پھر کوئی گھوسٹ آپ کو کیا لگتا ہے یہ گھٹنا کولمبیا کی ایک پرائیوٹ بیلڈنگ کی ہے جہاں پر ایک سیکریٹی گارڈ روز کی طرح اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا اب تک اس کی راتیں مہا پر سامانے ہی گجری تھی لیکن اس رات اس کے ساتھ ایسا کچھ ہوا جسے وہ زندگی پر بھول نہیں پائے گا یہ ویڈیو فوٹیج سپٹیمر دوہزار دو کی ہے اس ویڈیو کے آنر نے اسے اپلوڈ کرنے کے بعد ڈیلٹ کر دیا تھا کیونکہ جو کچھ بھی اس فوٹیج میں کیپچر ہوا اسے وہ بھولانا چاہتا تھا کچھ لوگوں کی ڈیوانڈ پر اس نے ایک بار فیڈ سے اس ویڈیو کو اور یہ اپلوڈ کیا تاکہ لوگوں کے ساتھ اس گھٹنا کو شیئر کر سکے آئیے دیکھتے ہیں فوٹیج موسیقی اس فوٹیج میں کلیرلی دیکھا جا سکتا ہے کہ اس گارڈ نے گلاس دور کی طرف دیکھ کر کسی کو ہیلو کہا ہے جس کے بعد وہ آگے پڑتا ہے اور ایسا لگ رہا ہے اس نے کسی کے لئے دور اوپن بھی کیا ہے اور اب وہ لگتار کسی سے پاتے کر رہا ہے لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے سیکیورٹی گارڈ نے جب بعد میں اس گھٹنا کے بارے میں بتایا کہ اس دن دراصل اس کے ساتھ کیا ہوا تھا تو یہ فوٹیج اور بھی ٹراؤنی ہو گئی اس نے کہا وہاں پر کوئی تھا جو مجھ سے ہیلپ مانگ رہا تھا وہ ایک بوڑی عورت تھی جو مجھ سے بیلڈنگ کی کسی جگہ کا راستہ پوچھ رہی تھی لیکن جیسا کہ فوٹیج میں دکھ رہا ہے کہ جیس بوڑی عورت کی بات وہ گارڈ کر رہا تھا وہ نظر ہی نہیں آ رہی ہے کچھ دیر تک گارڈ اسی طرح اس سے بات چیت کرتا رہا لیکن کچھ پلو بات اس کے ایک ساتھی گارڈ نے اس سے واکی ٹوکی پر پوچھا کہ آخر وہ کس سے بات کر رہا ہے کیونکہ وہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے جسے سن کر اس گارڈ کے ہوش اڑ گئے اس نے لفٹ کا پٹن دبایا لیکن پھر اس نے سوچا کہ سیڑوں سے بھاگنے میں بھی بھلائی ہے اس کے بعد وہ بھاگتا ہوا سیدھے بیلڈنگ سے باہر نکل گیا وہ اتنا ڈرہ ہوا تھا کہ اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا یقیناً یہ فوٹیج دیکھ کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے ہوں گے اس گھٹنا کے بعد سے ہی وہ گارڈ کافی صدمے میں اور اس گھٹنا کو لگاتار پھولنے کی کوشش کر رہا ہے جب اس نے بھی فوٹیج دیکھی گھوست سے ہوئی تھی یا یہ سب بس اس کے دماغ کا ایلیوزن تھا کیونکہ اس کے علاوہ کسی کو بھی فوٹیج میں وہ بھوڑی عورت نظر نہیں آئی لیکن اس کا رییکشن بہت ہی ریال تھا آپ انہیں ویڈیوز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ کے کیا تھوٹس ان کے بارے میں میں جرور جاننا چاہوں گا اس لئے اپنے ویچار کمٹ سیکشن میں لکھے ضرور بتائیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی جلد بلتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بابائے موسیقی 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 میز جوی یڈیو موسیقی 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 موسیقی